امیلیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو ایک بینجرز اگیڈمی اچھا ابھی یہاں پہ ہم دیکھیں گے ہمارے یہ ڈائجسٹیف ٹریکٹ ہسٹالوجی اچھا بیسیکلی ہمیں اس کے اندر کیا دیکھیں گے آپ کی جو جی آئی ٹی ہے اس کے اندر جو پورشنز ہے تو ہر پورشن کے اندر سپیسیفکلی آپ کو وہاں پہ کیا کیا چیزیں نظر آئیں گی سب سے پہلے بات کریں گے اسو فیگس کی اسو فیگس کے اندر آپ کو یہاں پہ کیا ملے گا نون کریٹینائز سٹریفائیڈ سکوائمس اپیتھیلیم آپ کو یہاں پہ ملے گی اس کے بعد یہ آپ کی اسو فیگس ہے اب اس کے کیا کریں آپ یہاں پہ اس کے تھری پورشنز بنا دیں جو اپر پورشن ہے وہاں پہ آپ کو کیا ملیں گے سٹرائٹڈ مسلز جو اس کا میڈل پورشن ہوگا وہاں پہ آپ کو یہ سمود مسلز ملیں گے جو لوور پورشن ہوگا اس کا ہوگا اس کے اندر آپ کو سمود مسلز ملیں گے اور اس کے بعد یہ جو لوور پورشن ہوگا اس کے اندر آپ کو جو ہے نا یہ مسلز جو ہیں وہ اس کے اوور لیپ کرتے ہوئے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے بیسیکلی یہاں پہ آپ کو سارے سارے جو ہے نا یہ آپ کے سمود مسلز ملیں گے یہاں پہ آپ کو سٹرائٹڈ مسلز ملیں گے اور یہاں پہ آپ کے مسلز جو ہے نا وہ آپ کی اوور لیپ کر رہے ہوں گے آپ کی ل jokes کے اندر آپ نے یہاں پہ کیا یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کے جس کی پورشر پر آپ کے کونٹ سے młot embals پڑئے ہوئے اور ایسیڈ پڑیووڈ کرنے کے لئے اس کو کیا چاہییے یہاں پہ گلینڈلی یا آپ کے گیسٹٹ کے گلینڈلڈ ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ کتڑ دو طرح کی سیلز آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے ایک آپ کے ہوں گے پرائیٹل دوسری ہونگے چیف سیلز وہ آپ کا یہاں پہ کون پڑیوز کرتے ہیں آپ کے پرائٹل سیلز پڑیوز کرتے ہیں لوگ پڑیوز کرتے ہیں انٹرینزک فیکٹر وہ بھی کون پڑیوز کرتے ہیں اس کے بعد ان کا کلر کون سے ہوتا ہے پنک اس کے بعد ہو جائیں گے آپ کے چیف سیلز اب چیف سیلز کیا پیڈیوز کرتے ہیں یہ آپ کا جو پیپسین ہوتا ہے نا پیپسین وہ کون پیڈیوز کرتا ہے اچھا یہ ہوگی آپ کی یہاں پہ آپ کو آپ کے سٹمک جو ہوگا آپ کو سب سے پہلے کون سی ملیں گے آپ کے یہ گیسٹرک گلینڈز ملیں گے اور دو ترہ کی سیلز ہوں گے جو آپ کے پنک کلر کیوں گے وہ کون سی ہو جائیں گے آپ کے یہ پرائٹل سیلز اور وہ کیا کریں گے گیسٹرک ایسیڈ اور ساتھ ساتھ انٹریزنک فیکٹر جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ پرڈیوز کریں گے اور یہ جو آپ کے چیف سیلز ہوں گے یہ کیا کریں گے پیپسن جو ہے اس ko پرڈیوز کریں گے اور ان کا کلر یہاں پہ کون سا ہو جائے گا blue کلر یا پھر آپ کا بیزوفینی کلر جو ہے وہ آپ کا کس کا ہو جائے گا یہ آپ کی پرائٹل سیلز اے آپ کی Tigers جو ہے اس کا ہو جائے گا اچھا یہاں پہ انہوں نے یہ پکچر کے اندر بنایا ہوئے بھی ہیں یہ آپ کا ہوگئے یہاں پہ آپ کا گلینڈ اچھا یہ دیکھیں آپ کا یہ جو ہے نا پورے کا پورا یہ جو گڑا بنا ہوئے نا آپ کو یہاں پہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا یہاں پہ کیا گلینڈ اچھا اس کے اندر آپ کو یہاں پہ جو ہے نا دو طرح کے سیلز مل رہے ہیں یہ آپ کے ہوگئے پنک کلر والے اور یہ آپ کے ہوگئے بلو کلر والے پنک والے آپ کی کیا ہیں پرائٹل سیلز اور اس کے بعد یہ جو بلو والے ہیں یہ آپ کی کون سے ہیں آپ کے ہے Chief Cells بانکی اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کا جو Stomck ہے اس کے اندر آپ کو Epithelium کونسی ملتی ہے تو stomach کے اندر یہاں پہ ہوتی ہے آپ کی simple kolumnar Epithelium ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی کونسی ہے یہ stratified squamous Epithelium ہے لیکن stomach کے اندر آپ کے کونسی ہوتی ہے آپ کی simple kolumnar Epithelium اچھا جیس کے بعد یہاں ہم دیکھیں گے آپ کا یہ دردینم Stomck سے آپ کو بتا آپ کا کھانا کھانا پہ جائے گا آپ کا small انٹرسٹین کے اندر جائے گا اور small انٹرسٹین کا proximal portion کون سا یہاں پہ آپ کا دورڈینام والا portion سٹمک سے produce کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کا acid produce ہو رہا ہے اور acid کا آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتا ہے چیزوں کو damage کرتا ہے acidic environment آپ کو صرف اور صرف اسٹمک کے اندر ملتا ہے اگر یہ acid جو آپ کا سٹمک کے اندر produce ہو رہا ہے یہ آپ کے دوسرے parts کے اندر چلا جائے گا تو یہ کیا کرے گا چیزوں کو damage کرے گا اچھا سٹمک سے acid جا کہا سکتا یہ آپ کے اندر ایسوس فیگس میں جا سکتا ہے یا یہ آپ کے دردینم کے اندر اب نارمل ہی اس نے کہاں پر جانا ہے ایسوس فیگس دیزز آپ کے دردینم کے اندر اور ڈودینم کے اندر سٹرمک سے کیا آ رہا ہے یہاں ہاں آپ کا اسیڈ آ رہا ہے نیچر آپ کو جو ہے نارمل ویس سے آپ کو ڈیزائن کرتی ہے اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نیچر کو پتہ ہے کیا ہے آپ کا وہاں پہ اسیڈ آ رہا ہے اسٹرمک سے تو میں نے اس کو جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نہ کچھ چیز آپ کے ڈودینم کے اندر ایسی دینی ہے کہ اسیڈ کا کوئی افیکٹ یہاں پہ نہ ہو تو نیچر کیا کرتی ہے آپ کا ایسیڈ کا جو کاؤنٹر ہے آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا بیس ہوتا ہے بیس پرڈیوسنگ گلینڈ آپ کو کہاں پہ دے دیتی ہے دوڈینم کے اندر اب یہ بیس پرڈیوسنگ گلینڈ آپ کے کون سے ہوتے ہیں برنرز گلینڈ اور یہ آپ کا بی سے برنرز بی سے بیس اور بی سے بائی کاربونیٹ یہ کیا کریں گے کہ یہاں پہ آپ کی بائی کاربونیٹ جو ہے اس کو پیڈیوس کریں گے اب بائی کاربونیٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہاں پہ بیس ہے اور اسٹیڈ آپ کے یہاں پہ جو آپ کا ہائیڈرو کلوریک اسٹیڈ آپ کا اوپر سے آ رہا ہے یہ جب آپ کے یہاں پہ بائی کاربونیٹ کے ساتھ ملے گا تو یہ کیا ہو جائے گا اس کا افیکٹ جو ہے اسٹیڈ کا وہ آپ کو وہاں پہ نیوٹرلائز ہو جائے گا اچھا یہاں پہ آپ کی نیچر نے کیا دے دی آپ کو وہاں پہ بردار گلینٹ pierنٹ دے دیے اچھا ایک اور چیز جو میں نے آپ کو شاید لازم میں نہیں بتائی وہ یہ کہ آپ کے گلینٹس جو ہے میں نے آپ کو ایناٹمی والی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ آپ کے گلینٹس آپ کو کہاں پہ ملیں گے وہ آپ کو ملیں گے سب میوکوزا کے اندر گیسٹرک گلینٹس بھی آپ کے کہاں پہ ہیں آپ کی یہاں پہ یہ سب میوکوزا جو ہے اس کے اندر آپ کے وہاں پہ بڑے ہوئے اچھا یہ ہو گئے آپ کے یہاں پہ یہ گلینڈز ہو گئے اچھا جیس کی بات آپ کو پتہ آپ کا سٹمک جو ہے اس نے کیا کرنا چیزوں کی بریک ڈاؤن کر کے اس نے یہ جو آپ کی چیزیں ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے کمپونٹس میں کنورٹ کر کے اس نے سمال انٹرسٹائن کی طرف بھیجنا ہے اب سمال انٹرسٹائن میں ہم نے کیا کرنا چیزوں کو ابزورپ کرنا ہے ابزورپشن کے لیے ہمیں سرفیس ایریا بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور آپ کی جو سمال انٹرسٹائن ہے اس کا سرفیس ایریا بہت کم ہوتا ہے اب نیچر اس کو کیسے سالو کرتی ہے آپ کی فار ایزمپل یہ آپ کی میوکوزا اور اس پر یہ آپ کی یہاں پہ سب میوکوزا یہ اتنا زیادہ ایریا اس نے کور کیا ہوا ہے تو نیچر کیا کرتی ہے ان دونوں کو یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ فولڈنگ کروا دیتی ہے یہ جب اس طریقے سے فولڈنگ ہو جائے گی آپ کی لیومن کی طرف جو آپ کی فولڈنگ ہوگی وہ کیا بنا دے گی یہاں پہ آپ کی یہ ولائے بنا دے گی اور یہ جو آپ کی سب میوکوزا والی سیڈ پہ تھوڑی سی فولڈنگ ہوگی یہ آپ کی کیا بنا دے گی آپ کی یہاں پہ کرپٹس بنا دے گی پہلے ولائے کو دیکھ لیتے ہیں اچھا ولائے جو ہے یہ آپ کی کیا ہوں گے آپ کے ایبزورپٹیو ایریا جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ کی نیچر کیا کرے گی آپ کی میوکوزا اور سب میوکوزا جو ہے ان دونوں کی فولڈنگ کروا دے گی لیومن کی طرف اور یہ بنا دے گی ویلائے اچھا یہ آپ کے ویلائے آپ کی سمال انٹرسٹائن جو ہے اس کے اندر ساری کے اندر آپ کو وہاں پہ ملیں گے اچھا اس کے بعد ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو آپ کو صرف اور صرف آپ کو یہاں پہ دوڈینم کے اندر ملے گی وہ ہے یہاں پہ آپ کی مایکرو ویلائے ویلائے کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے آپ کو یہاں پہ جو ہے یہ مایکرو ویلائے ملیں گے ویلائے کے اوپر مطلب ویلائے کی طرح آپ کو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ملیں گے جس کو ہم کیا کہیں گے آپ کے یہاں پہ مایکرو ویلائے اور یہ آپ کو صرف اور صرف کہاں پہ ملیں گے آپ کے دوڈینم والا جو پورشن ہے وہاں پہ آپ کو ملیں گے اچھا اس کے بعد آپ کو ویلائے ملیں گے لیکن آپ کو مایکرو ویلائے نہیں ملیں گے اچھا مایکرو ویلائے اور اس کے بعد آپ کے جو ویلائے ہیں ان دونوں کا کام کیا انہوں نے یہاں پہ آپ کی یہ ابزورپٹیو ایریا جو ہے اس کو انہوں نے بڑھانا ہے اس کے بعد ہم نے یہ برنرز گلینڈ ہم نے دیکھ لیا اچھا یہ کرپٹ جو ہیں یہ جو آپ کے یہاں پہ بنے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے آپ کے یہاں پہ کرپٹس آف لیبرکون اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہوتے ہیں آپ کے سٹیم سیلز جو بعد میں ریپلیس کروا کہ یہاں پہ بن جاتے ہیں آپ کے انٹیرو سیلز آپ کے گوبلٹ سیلز یا پھر آپ کے پینلٹ سیلز جو سکریٹ کرتے ہیں آپ کے یہاں پہ دیفینسز آپ کے لیسوزائیم یا پھر آپ کا ٹی این ایف یہ آپ کے یہاں پہ آپ کے کرپٹس اس کے اندر آپ کے وہاں پہ پہلے ہوتے ہیں سٹیم سیلز اور بعد میں آپ کے ریپلیس ہوگے آپ کے یہ والے سیلز بن جاتے ہیں اچھا لاسٹ پہ آپ کی ایک چیز ہے یہ آپ کے پلیکے سرکولئرز اچھا فرسٹیٹ کے جو پرانے وریان تھے اس میں انہوں نے اس کو نہیں لکھا ہوا تھا یہاں پہ دورڈینم کے اندر لیکن یہ جو پلیکے سرکولئرز یہ آپ کے دیسٹل دورڈینم اس کے اندر ہی آپ کے وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اچھا اب یہ پلیکے سرکولئرز کیا ہے اچھا یہاں پہ ایک ورڈ آپ کو یہ سرکولئرز آپ کو یہاں پہ شو کر رہا ہے کہ یہ کیا ہوں گے آپ کے یہاں پہ اچھا یہ لومن کے اندر نہیں بنیں گے لومن کی سائڈوں پہ بن رہے ہوں گے فارس امپل یہ جو ہے نا یہ درمیان میں یوں یوں کر کے بلکہ میں بلکہ میں آپ کو یہ بعد میں ابھی دکھا بھی دیتا ہوں اچھا پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ کیا بنیں گے آپ کے یہاں پہ پلیکے سرکولئرز بنیں گے اور یہ بھی کہاں پہ بنیں گے کس طریقے سے بننیں گے یہ آپ کی جو میکوزا اور اس کے بعد آپ کی جو سب میکوزا جو ہے ان دونوں کی انورڈ فولڈنگ کے وجہ سے یہ کیا بنا دیں گے وہاں پہ آپ کی یہ سرکلز بنا دیں گے اور ان سرکلز کو ہم کیا کہتے ہیں آپ کی یہ پلکے سرکولائرز اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے ڈیفرنٹ نام بھی ہیں اس کے علاوہ اس کو جو ہے نا یہ وال آف کرکرنگ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو جو ہے نا ویل ویلو کنونٹیز بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ سارے اس کے ڈیفرنٹ نام ہے یہ ایک ہی چیز یہ پلکے سرکولائریز میں آپ کو جو ہے لالس پہ دکھا بھی دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ کیا یاد رکھنا ہے روڈینم کے اندر سب سے پہلے آپ یہاں پہ سٹارٹ ہوں گے وِللائے مائکرو وِللائے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ملیں گے برنرز گلینڈ اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کے کرپٹس آپ کو ملیں گے اور لالس پہ آپ کو یہاں پہ جو ہے نا اور اس کے بعد یہ جو پلکے ہیں یہ آپ کے یہاں پہ آگے جو ہے نا آپ کو یہ جوجنم کے اندر بھی ملیں گے جوجنم میں آپ کو یہاں پہ ملیں گے آپ کے ویلائے مائکرو ویلائے مائکرو ویلائے تو یہاں پہ آپ کو نہیں ملیں گے یہاں پہ آپ کے ملیں گے آپ کو یہ کرپس آف لیبرکون اس کے بعد آپ کے یہ جو ہے نا یہ پلکے سرکولئرز لیکن جوجنم میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہاں پہ آپ کے جو پلکے سرکولئرز ہیں یہ آپ کو یہاں پہ زیادہ ملیں گے اب یہاں پہ آپ کے ہوں گے نیومرس اس کے بعد آپ کے یہاں پہ پرومیننٹ ہوں گے اور یہاں پہ آپ کے جو پلیکے سرکولیریز ہیں یہ آپ کے یہاں پہ ٹالر ہوں گے اچھا یہ سارے ہوں گے آپ کے یہ جیجنم کے اندر اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے یہ جو پلیکے سرکولیریز ہیں یہ بھی کیا کریں گے آپ کا یہاں پہ سرفس ایریا جو ہے اس کو وہاں پہ آپ کے بڑھا رہے ہوں گے اچھا یہ ہو گیا آپ کے یہاں پہ جیجنعم کے اندر اس کے بعد ileum کے اندر میں نے آپ کو لاس میں ایک چیز بتائی تھی وہ یہ کہ آپ کو وہاں پہ جو ہے نا یہ lamina جو propria ہے اس کے اندر آپ کو وہاں پہ ایک چیز ملے گی lymphoid aggregates جب بھی آپ کو lymphoid aggregates آپ کی lamina propria کے اندر آپ کو مل رہے ہیں تو وہ آپ کے صرف اور صرف آپ کے کہاں پہ ملیں گے آپ کی ileum کے اندر ملیں گے مطلب اگر آپ کی یہ لمفoid aggregates آپ کو مل رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سیکشن ہے وہ آپ کا کونس ہے یہاں پہ آپ کا یہ الیم والا سیکشن ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا یہ انہوں نے یہ بنایا ہوا بھی ہے آپ کے یہ جو آپ کا یہاں پہ یہ جو پیچ بن گیا ہے جس کے اندر آپ کے یہاں پہ لیمفویڈ اگریگیٹس پڑے ہوئے ہیں اس پیچ کم کیا کہتے ہیں یہ پیئر پیچ اور یہ پیئر پیچ آپ کو صرف اور صرف کہاں پہ ملے گا الیم کے اندر ملے گا یہ جو آپ کا پیرز پیچ ہے یہ آپ کے یہ جو لیمفوئیڈ ایگریگیٹس ہیں یہ آپ کو کہاں پہ ملیں گے آپ کو یہ لیمینا پروپریا کے اندر ملیں گے اور لاسٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی جو سب میوکوزا ہے اس کے اندر بھی آپ کو وہاں پہ جو لیمفوئیڈ ایگریگیٹس ملتے ہیں تو میوکوزا آپ کی سب میوکوزا اور اس پر آپ کی جو میوکوزا ہے میوکوزا میں آپ کی لیمینا پروپریا یہاں پہ آپ کو کیا ملیں گے آپ کے پیرز پیچ ملیں گے اور اگر آپ کو یہ پیرز پیچ مل رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ آپ یہ جو سیکشن دیکھ رہے ہیں آپ کا کونس ہے یہاں پہ ایلیم والا سیکشن ہے اچھا یہ آپ کے پیرز پیچ ہو گئے اور یہ ہیں کیا آپ کے یہ جو لوگی فائیڈ ایگریگیٹس ہیں وہ آپ کے وہاں پہ بنے ہوئے اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ملیں گے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا لیکن یہ آپ کو سیر فورسف کہاں پہ ملیں گے اس کا پروگزیمل جو پورشن ہوگا نا الیم کا وہاں پہ آپ کو ملیں گے اس کے بعد یہ جو آپ کے کرپس آف لیبر کون یہ بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کے یہ جو ویلائے ہیں اس کے بعد آپ کے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو یہ آپ کے کرپس آف لیبر کون اور اس کے بعد یہ جو آپ کے پلکے سرکولائرز ہیں یہ آپ کو سارے آپ کی سمال انٹسٹائن کے اندر ملیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو یہ کرپٹس آف لیبرکون ملیں گے لیکن آپ کو یہ ولائے اور اس کے بعد آپ کی یہ جو پیرز پیچ یا پھر آپ کی یہ جو ہم نے لاس میں دیکھا آپ کی یہ جو آپ کی یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ پلیکے سرکولیریز وغیرہ وہ آپ کو نہیں ملیں گے اچھا اگر آپ کو یہ ولائے مل رہے ہیں اس کے بعد آپ کی یہ کرپٹس مل رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو یہ پلیکے سرکولیریز مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو سیکشن دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا کون سے یہاں پہ یہ small intestine کا ہے اگر یہ نہیں مل رہے لیکن آپ کو صرف اور صرف یہ crypts مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ large intestine میں آگئے ہیں اور large intestine میں آپ کو یہاں پہ villائے نہیں ملیں گے اور یہاں پہ آپ کی جو crypts ہوں گے اس کے اندر آپ کے abundant آپ کے goblet cells جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے اچھا میں ایسا کرتا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ تھوڑا سا دکھاوئی دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو isofagus کے اندر پتا ہے آپ کا یہ ہے یہ جو ہے نا isofagus انہوں نے پکچر کے اندر نہیں دکھا ہی ہوئی لیکن اس کے اندر آپ نے یہاں پہ کیا یاد رکھنا ہے صرف وصف stratified squamous epithelium ہوگی اور وہ ہوگی non-cretinal بس اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں یاد رکھنا stomach کے case میں کیا یاد رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ کو ملیں گے gland اچھا یہ آپ کے یہاں پہ سب mucosa کے اندر آپ کو یہ glands مل رہے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کے یہاں پہ یہ جو بنا ہوئے ہیں یا آپ کے یہاں پہ gastric pit ہے اچھا اس کے اندر آپ کے یہاں پہ دو طرح کے cells ہوں گے ایک آپ کے prital cells اور دوسری ہوں گے یہاں پہ آپ کے یہاں چیف cells اچھا prital کیا کریں گے آپ کا gastric acid produce کریں گے ساتھ آپ کا یہ جو intrinsic factor ہے وہ بھی یہ produce کریں گے اور چیف cells کیا کریں گے یہ sirforcif آپ کا ماں پہ جو ہے نا یہ پیپسین جو ہے اس کو یہ produce کریں گے prital آپ کے ہوں گے pink color کے اس کے بعد پی سے پی سے پرائٹل پی سے pink اس کے بعد یہ چیف cells جو ہیں یہ آپ کی ہوں گے blue color کے اچھا اس کے بعد بات کریں گے آپ کے یہ دوڈینم میں اچھا دوڈینم اور اس کے بعد آپ کے یہ جو stomach ہے ان دونوں کا اگر آپ نے جو ہے نا ان دونوں کو differentiate کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے آپ کے یہ جو gastric glands ہیں ان دونوں سے اچھا اس کے بعد آپ کو جو ملے گا نا یہاں پہ آپ کے دوڈینم کے اندر وہ آپ کو ایک specific چیز ملے گی وہ کیا ہوگی یہاں پہ آپ کے ولائے ولائے آپ کو یہاں پہ جو ہے یہ آپ کے stomach کے اندر نہیں ملیں گے اچھا ولائے مل رہے ہیں یہ آپ کے یہاں پہ جو ہے یہ ميوکوزا اور اس کے بعد آپ کے جو سب ميوکوزا ہے ان دونوں کی invagination ہوئی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد اگر یہ جو یہ بڑے والی آپ کے وہاں پہ مل رہی ہے نا لیومن کی طرف یہ آپ کی ولائے ہوں گے اور یہ جو چھوٹے سے آپ کے یہاں پہ یہ سب ميوکوزا والی سائٹ پہ invagination ہوئی ہے یہ آپ کی کیا یہاں پہ یہ کرپٹس ہیں اور دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں آپ کے ولائے کرپٹس اور اس کے بعد یہ جو آپ کی ہاں یہ آپ کی پلیکے سرکولیریز یہ آپ کو پوری کی پوری small intestine کے اندر ملیں گے اچھا اگر آپ کو small intestine کے اندر ولائے کے ساتھ ساتھ مایکرو ولائے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا کون سا پورشن ہے آپ کے یہ دوڈینم والا پورشن ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز جو specific آپ کو ملے گی وہ ملے گی یہاں پہ آپ کو یہ brunners gland اچھا اس کے بعد جب آپ بات کریں گے آپ کی یہ جیجنم کی اچھا جیجنم میں کیا ہوگا آپ کی یہ ولائے بھی ہوں گے اس کے بعد یہ جو کرپٹس بنے ہوئے یہ بھی آپ کی وہاں پہ ہوں گے لیکن یہاں پہ کیا ہوگا آپ کی جو پلیکے سرکولیریز ہیں یہ آپ کی یہاں پہ پرومیننٹ ہو جائیں گے زیادہ ہو جائیں گے پرومیننٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کی یہ آپ کی طولر ہو جائیں گے ان دونوں کا جو ہے آپ کی یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ آپ کی یہ جیجنم اس کے بعد آپ کی جو الیم ہے ان دونوں کا ڈیفرنشیشن جو ہے میں آپ کو بعد بھی دکھا دیتا ہوں لاؤس پہ اچھا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے آپ کی جو الیم ہے الیم کے کیس میں کیا ہوگا آپ کے یہ ولای بھی ملیں گے آپ کو کریٹس بھی ملیں گے اس کے بعد آپ کے یہ پلکیس سرکولیریز ہیں یہ بھی آپ کو ملیں گے لیکن اس کیس میں کیا ہوگا آپ کے یہ جو پلکیس سرکولیریز ہیں یہ آپ کو صرف اور صرف پروگزیمل پورشن پر ملیں گے اور ساتھ ساتھ یہ آپ کے طولر نہیں ہوں گے آپ کے پرومیننٹ نہیں ہوں گے آپ کے نیو برس نہیں ہوں گے میں آپ کو لاس میں بعد بھی دکھا بھی دوں گا اچھا اس کے بعد ایلیم جو ہے اگر اس کو آپ نے دیکھنا ہے آپ کو نہیں پتا چل رہا آپ کا یہ پورشن جو ہے آپ کا وہ جیجنوم ہے یا پھر آپ کی ایلیم ہے آپ کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے یہ پیرز پیچ جو ہے اس کے تھو اچھا پیرز پیچ میں کیا ہوگا آپ کے یہاں پہ جو لیم فائیڈ اگریگیٹ ہے یہ آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ آپ کے ملے گا یا تو آپ کی یہ آپ کی لیمینہ پروپریہ کے اندر یا پھر آپ کی جو ہیں اس کو سب میوکوزا جو ہے اس کے اندر آپ کو وہاں پہ ملے گا میں نے انوٹمی والی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا تھا کہ کون سی چیز آپ کو کہاں پہ ملے گی اچھا اس کے بعد لاس پہ یہاں پہ جو آپ کے گوبلٹ سیلز ہیں وہ آپ کو سوال انٹرسٹین کے اندر لارجسٹ ملیں گے لارجسٹ آپ کے گوبلٹ سیلز کہاں پہ ہوں گے آپ کے یہ ایلیم کے اندر اور اس کے بعد کولون کے اندر کیا ہوں گے یہاں پہ آپ کے گوبلٹ سیلز جو ہیں وہ آپ کے ابنڈنٹ ہوں گے اچھا یہاں پہ آپ کو سیر فور سے کیا چیز ملے گے کولون کے اندر کرپٹس ملیں گے لیکن ولائے اور اس کے بعد آپ کے جو پلی کے سرکولیریز مغیرہ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملیں گے یہ میں نے آپ کو یہاں پہ سارا دکھا بھی دیا اچھا یہ آپ کے یہاں پہ یہ جو پنک کلر کہہ آپ کا کیا ہے یا آپ کا یہ آپ کا کیا کہتی ہے اس کو پرائٹل آپ کا سیل ہے اور اس کے بعد یہ آپ کی بلو کلر کے بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے کون سے یہ دوسرے آپ کے چیف سیل ہیں اچھا یہ سارے ہو گئے یہاں پہ آپ کا میں نے پکچرس بھی دکھا دی اچھا اب ایسے کرتا ہوں آپ کو یہ تھوڑا سا یہ پلکے سرکولیریز بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کی انڈوسکوپی کے اندر یہ آپ کی سمال انڈسٹائن کا پورشن ہے اور یہاں پہ یہ آپ کو یہ جو رنگز نظر آ رہے ہیں یہ والے آپ کی یہ جو رنگز بنے ہوئے پورے پورے ان رنگز کو ہم کیا کہتے ہیں پلکے سرکولیریز اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو دونوں آپ کے رنگز ہیں یہ آپ کی جو سارے رنگز بن رہے ہیں یہ آپ کی میوکوزا اور اس کے بعد سب میوکوزا ان دونوں کی انویجینیشن کی وجہ سے بنے ہوئے اور ان کا کام بھی کیا ہے آپ کا سرفس ایریا یا پھر آپ کا ایبزورپٹیو ایریا اس کو بڑھانا ساری کی ساری جو آپ کی سمال انڈسٹائن ہے اس کے اندر آپ کی پلی کے سرکولیریز یہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے لیکن کیا ہوگا آپ کی جو ڈوڈینم ہے اس کا ڈسٹل پورشن اور ایلیم کا پروگزیمل پورشن اور جیجینم ساری کی ساری اس کے اندر آپ کو یہ پلی کے سرکولیریز ملیں گے اس کے بعد یہ تھوڑا سا جیجینم اور اس کے بعد آپ کی ایلیم اچھا یہ ویسلز میں نے آپ کو یہاں پہ نہیں پڑھائی ابھی آپ یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا آپ کی جو جیجینم ہے اس کے اندر آپ کی یہ جو پلی کے سرکولیریز ہیں سب سے پہلے آپ کی ابنڈنٹ ہوں گے پھر آپ کے تھیک ہوں گے اور ساتھ آپ کے ہائیلی فولڈڈ ہوں گے لیکن اس کیس میں جو ہے اس کا سارا اپوزٹ ہو جائے گا آپ کے لیس ہوں گے پھینر ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے لیس فولڈڈ ہوں گے اور بعد میں آپ کو ایک چیز پتا ہے وہ آپ کی یہ آپ کی جو جیجنم ہے اس کے اندر آپ کی فیٹ نہیں ہوتی لیکن آپ کی جو ایلیم ہے اس کے اندر کیا ہوگا آپ کی یہاں پہ فیٹ ہوگی آپ کی فیٹ پریزنٹ ان میزنٹری یہ ہو گئی یہاں پہ جو ہے نا یہ دائجیسٹیو ٹریکٹ ہسٹرالوجی میں نے کوشش کیا جتنا ایز ہی ہو سکے اتنا ایز ہی آپ کو سمجھا دوں باقی آپ کو فردر کوئی پرابلم ہوں جائے نوی کن آس می اینڈ ڈیلین اللہ حافظ موسیقی